اماد احسان ہے یہ سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض اور واجب میں فرق اشارت فرما دیں فرض اور واجب کے درمیان کئی اعتبار سے فرق ہوتا ہے فرض کی بھی بزاتے خود دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فرض اعتقادی اور ایک ہوتا ہے فرض عملی فرض اعتقادی وہ ہوتا ہے جس پر سارے مجتہیدین متفق ہوتے ہیں کہ یہ فرض ہیں فرض عملی وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں مجتہیدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے لیکن جو مجتد اس کو مانتا ہے وہ اس طور پر مان رہا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر عمل اصلاً باطل ہوگا یہ فرد عملی واجب کا درجہ جو ہے وہ اس سے نیچے ہوتا ہے واجب یہ ہے کہ اس کے بغیر وہ عمل شرعاً وقوع پذیر تو ہو جائے گا لیکن اس میں کمی رہے گی اور وہ ایسی کمی ہوگی کہ جس کا ازالہ کرنا ضروری ہوگا اب مثال کے طور پر نماز کے اندر سجدہ کرنا فرض ہے اور یہ سجدہ فرد اعتقادی ہے یعنی یہ ایسا فرد ہے جس پر سب متفق ہیں کہ یہ نماز کے اندر فرض ہے اب اگر یہ فرد رہ جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز اصلاً نہیں ہوگی نماز ہوگی ہی نہیں واجب کیا ہے واجب یہ ہے کہ اگر اب اسی میں فرد عملی کی مثال دیتا ہوں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قومہ ہوتا ہے اور دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس کے بارے میں امام عاظم علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے امام شافی فرماتے ہیں فرض ہے اب امام شافی کے نزدی جس نے یہ چھوڑا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی لیکن امام عاظم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ چھوڑا اس کی نماز ہوگئی لیکن اس نے واجب چھوڑا ہے تو لہذا اب بھول کے چھوڑا تو سعیدہ صاحب کرے جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز واجب العادہ یعنی کہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں فرق کیا ہوا سجدے پر سارے متفق کہ اسے چھوڑا تو نماز نہیں ہوگی لیکن قومہ اور جلسہ اس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا کہ یہ فرض نہیں پڑھیں گے نہیں کریں گے قومہ جلسہ تو نماز نہیں ہوگی لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب کہ اگر چھوڑیں گے نماز ہو جائے گی باطل نہیں ہوگی ہو جائے گی لیکن ترک واجب کی وجہ سے دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا تو یہ فرض و واجب کے درجے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے